السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمینڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہیں ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں یہ کوئی محترمہ ہیں یہ اپنا خواب کہتی ہیں بتاتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے اور میں اس کو پانی میں پھیک دیتی ہوں پھر اس کو دیکھتی ہوں کہ وہ زندہ ہے اور میری امی اسے اٹھا کر کے لے آتی ہیں جبکہ میں انمیریڈ ہوں محترمہ آپ کواری ہیں غیر شادی شدہ ہیں اور آپ نے بچے کی ولادت دیکھی ہے تو کوئی گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ خواب آپ کے پاکدامن ہونے کی علامت اور نشانی ہے اور اس بات کی جانب اشارہ ہے خواب میں کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی عزت اور عابروں کی خوب فکر کرتی ہیں اور یہ ایک لڑکی میں اس علامت کا اور اس عادت کا ہونا بہت اچھی بات ہے اس لئے پریشان نہ ہوں خواب اچھا ہے انشاءاللہ نکاح کے بعد جلدی اللہ تعالیٰ آپ کو خوبصورت نعمت کی اولاد سے نوازے گا باقی ظاہری طور پر جنکہ خواب عذیت میں تکلیف میں مرتلہ کر رہا ہے اس لئے آپ دعا اور صدقے کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی آفیت کے لیے اور گھر والوں کی سکون کے لیے دعاوں کا احتمام کریں یہ احمد مصطفیٰ کے نام سے پلیس سر مجھے خواب کی تعبیر بتائیے کہ میں نے خواب میں موت کا فرشتے کو دیکھا ہے جو میرے بہت پاس تھا ایک بوتل اس کے پاس تھی انہوں نے لمبا خواب لکھا ہے یہ خواب میں نے آپ کا پورا پڑھ لیا ہے احمد مصطفیٰ صاحب اور خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے خواب دیکھنے والے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی شان میں گستاقی یعنی گناہ کا صدور ہو رہا ہے اس لئے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ غور و فکر کر کے جو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانی ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دے اور صدقے کا احتمام کرے اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کرے اور گناہ کو اگر نہیں چھوڑے گا یہ خواب دیکھنے والا تو بات یاد رکھیں کہ خواب دیکھنے والا کسی بڑی آزمائش اور بڑی مصیبت میں بھی مقتلع ہو سکتا ہے یہ اگلا خواب ہے اسلامی ورڈ کے نام سے السلام علیکم ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے موں کے اندر سے دانت کے ساتھ بہت سارا گوشت باہر نکل آیا ہے جب ہم برش کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہمارے جسم کے بہت سارے گوشت کی بوٹیوں کی شکل میں رکھا ہوا ہے محترمہ یا محترم جو بھی آپ ہیں یہ جو آپ نے گوشت موں سے باہر آنے کا خواب دیکھا ہے یہ اس جانب اشارہ کر رہا ہے اور اس میں اس جانب دلیل موجود ہے کہ شاید آپ نے کوئی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا ہے اور حرام مال کے ذریعے سے آپ اپنی ضرورتیں پوری کر رہی ہیں یا کر رہی ہیں اس لئے غور و فکر کریں اگر آپ کی کام اور آمدنی حلا حرام ہے تو اس کو چھوڑ دیں اور حلال طریقے پر کمائیں حلال ہی کھائیں ورنہ حرام کھانے کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو بہت ساری عذیت اور تکلیف کا سامنا ہو سکتا ہے اور اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے حرام کمانے اور کھانے کا تو پھر غور و فکر کریں شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہو یہ بھی ممکن ہے آپ غیبت کے گناہ میں ملبس ہو عریبہ مجھے خواب میں لال بچھو دیکھا ہے میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں اور پھر آئیستہ سے ایک لال بچھو میرے سر پر بیٹھ جاتا ہے محترمہ عریبہ خان عریبہ صاحبہ آپ اپنے حاسدین اور اپنے حق میں برے چانے والوں سے ہوشیار رہیں ہو سکتا ہے آپ کو کوئی عذیت اور تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہو آپ صدقے کا احتمام کریں پردہ نماز اور دعا کی خوب پابندی کریں اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کریں اور صبح شام کی دعا کی اگر آپ پابندی کا احتمام کریں گی پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گی تو انشاءاللہ کسی حاسد اور کسی نظر بد رکھنے والے کی نظر بد سے آپ کو کوئی عذیت اور تکلیف نہیں پہنچے گی اور آپ شریعوں کے شدر سر سے حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گی یہ کہتے ہیں میرا نام محمد زاہد ہے میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں کسی فقیر کو پیسے دے رہا تھا اور انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا اس کی کیا تعبیر ہے زاہد صاحب بہت اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اپنی بسات سے ضرورت مندوں اور غریبوں کی آپ حقیقی زندگی میں بھی مدد کیا کریں انشاءاللہ ضرورت مندوں کی تعاون اور مدد کرنے کی وجہ سے دین اور دنیا کی سعادت اور خوشیاں آپ کو خوب نصیب ہوں گی تو بہت مبارک اور متبر خواب ہے یہ محمد سراج ہیں کوئی کہتے ہیں سلام علیکم حضرت مچھلی کا سالن کھانا خواب میں کیسا ہے سراج صاحب مچھلی کھانا خواب میں اچھا ہوتا ہے انشاءاللہ دینی اور دنیوی اور خصوصا مالی فائدہ ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے سید محمد حیدر کہتے ہیں سلام علیکم میرا نام سید محمد عمر ہے اچھا عمر ہے یہ ان کا نام کراچی کا رہائشی ہوں حضرت میں نے خواب میں اپنی بیوی کو ایک طلاق دی ہے اور طلاق کے بعد اس پر ہاتھ اٹھایا ہے تو پلیز آپ اس کی تعبیر بتائیے سید محمد عمر صاحب پہلی بات تو گھبرانی کی کوئی ضرورت نہیں یہ خواب ہے حقیقی زندگی میں نہیں دیئے اپنے طلاق خواب میں طلاق دینے سے طلاق واقع بھی نہیں ہوتی ہے اور اسے نکاح پر کوئی فرق بھی نہیں پڑتا ہے اور بات جہاں تک ہے آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے تو اس سلسلے میں آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ حقیقی زندگی میں اپنی بیوی کو عذیت اور تکلیف تو نہیں پہنچاتے اگر ظلم کرتے ہیں تو ظلم کو چھوڑ دیجئے اور اپنی بیوی سچی اور حقیقی محبت پیدا کیجئے ورنہ کمزور پر خصوصاً بیوی پر زیادتی اور ظلم کرنے کی وجہ سے انسان مختلف طریقے کی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اگر آپ حقیقت میں ایسا کچھ کرتے ہی نہیں ہے تو پھر کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں اگلا خواب السلام علیکم میں کشمیر سے ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے اور میں نے دو تین گلاس پانی پی لیتی ہوں لیکن میری پیاس نہیں بجھتی ہے میں بولتی ہوں یہ پانی تھنڈا نہیں ہے محترمہ ایسا معلوم ہوتا ہے آپ کے خواب سے شاید اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے کسی گناہ کا صدور ہو رہا ہے اگر ایسا ہے تو غور و فکر کریں کون سی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے اور غور و فکر کرنے کے بعد جو بھی گناہ یا اللہ کی جو بھی نافرمانی ہو رہی اس سے توبہ کریں صدقے کا احتمام کریں بے پردگی سے بچیں پردے کا احتمام کریں اور خوب دعاوں کا احتمام کریں باقی زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں میں شادی شدہ ہوں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میرے شوہر بھی موجود ہیں اور بہت پریشان ہیں اور میرے گھر والے ان سے میری طلاق لیے بغیر کسی اور سے جن کو میں نہیں جانتی ہوں شادی کرا رہی ہیں محترمان آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے کہ آپ کی پسند کیے بغیر اور اسی طرح آپ کی پہلے شوہر سے طلاق ہوئے بغیر آپ کے گھر والے آپ کے شادی کسی اور سے کروا رہے ہیں تو یہ خواب اچھا ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو خوشی نصیب ہوگی اگر حقیقی زندگی میں بھی آپ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی صحیح چل لہا ہے شوہر بیوی دونوں ایک دوسرے سے خوش ہیں تو تیری خواب شیطانی معلوم ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے اور اگر حقیقی زندگی میں کوئی مسئلہ چل لہا ہے یہ تو خواب آپ نے بتایا ہے تو پھر آپ اس مسئلے کو حل کر لیں ورنہ شیطان اور نظرِ بد رکھنے والوں کی نظرِ بد سے کبھی کبھی بڑی مشکلے کو سامنا ہو جاتا ہے اور اس مسئلے کو رضا مندی اور خوشی سے حل کر کے اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور اپنے شوہر سے ٹوٹ کر خوب پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں کہتے ہیں آج صبح سات بجے کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے شوہر کی دوسری شادی ہو گئی ہے تو میں بہت در گئی ہوں کہیں صبح کا خواب ہے سچا تو نہیں ہے محترمہ یہ جو آپ نے دیکھا ہے اپنے شوہر کی دوسری شادی یہ پریشان کرنے والا خواب نہیں ہے بلکہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ کے شوہر آپ سے خوب پیار محبت کرتے ہیں لیکن آپ ذرا پاک دامنی کا ثبوت دیجئے اور آپ بھی اپنی جانب سے خوب پیار اور محبت کے ادھار کیجئے اور اپنے شوہر کی خدمت کے ذریعے ان کا دل جیت لیجئے باقی خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا اعتمام کریں دعا کا اعتمام کریں پردے کا اعتمام کریں نماز نہیں پڑتی تو نماز کا ضرور خیال کریں یہ ہدایت خان کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے گھر پہ تمام لوگوں کی دعوت کی ہوں اور میں انہیں کھانا کے لارہی ہوں محترمہ دعوت کرنا یہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ اچھے اخلاق اور عادات کی علامت ہے اس لئے بہت مبارک اور متبرر خواب ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو دیر ساری خوشیوں سے نوازے گا یہ ریحان ملک السلام علیکم جی میرے دماغ میں اپنی ماں اور بیٹی کے بارے میں گندے خیالات آتے ہیں بہت اور جب آتے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتا ہوں ریحان ملک صاحب آپ جو اپنی والدہ یا اپنی بیٹی کے بارے میں غلط خیالات آپ کے دل میں بدگمانی آتی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے کسی انسان کے تعلق سے بدگمان ہونا برے خیالات لانا قرآن کریم میں ان سے منع کیا گیا ہے آپ جب بھی اس طریقے کا کوئی خیال آئے تو اس کو دماغ میں یہ خیال کریں کہ شیطان ہے جو ہمارے رشتوں میں دوریاں پیدا کرنا چاہتا ہے مجھے ماں سے اور ماں کو مجھ سے بیٹی کو مجھ سے اور مجھ سے بیٹی کو بدزن کرنا چاہتا ہے اس رشتے میں درانے پیدا کرنا چاہتا ہے جب آپ یہ خیال کریں گے کہ یہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ ان برے خیالات سے بچ جائیں گے اور ایک اس کا علاج یہ بھی ہے کہ جب بھی کبھی برے خیالات آئیں تو تنہائی میں نہ بیٹھیں اور خالی ہی نہ بیٹھیں پھر ہی نہ رہیں بیزی ہو جائیں کسی کے پاس بیٹھ کر کے بات کر لیں تنہائی میں اس طریقے کے گندے خیالات زیادہ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پاک دامنی کے لیے اپنے لیے بھی اور اپنی بیٹی بیٹی اور ماں سب کے لیے دعا کرنے ہیں یہ آسمہ ابیہ کہتی ہیں خواب میں دیکھا ہے حج پہ جانے کی تیاری میں لگی ہوں محترمہ خواب میں حج کی تیاریاں کرنا یہ اچھا خواب ہے انشاءاللہ مقام مقدسات کی آپ کو زیارت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ ارکان حج کی بھی توفیق نصیب کرے گا ساجدہ ہیں یہ کوئی خواب کہتی ہیں السلام علیکم پلیز میرے خواب کی تعبی بتائیے میرے نام ساجدہ ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے ننن بہت مسکرا رہی تھی پھر مجھے بولی کہ بھائی یعنی میرے شوہر گھر بنا رہے تھے اگر آپ کے پاس چوکٹ دروازہ ہو تو مجھے دیجئے ساجدہ صاحب خواب بہت مبارک ہے اور جو آپ کی ننند مسکرا رہی ہیں یہ ان کے اچھا انجام اور دنیا سے ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ جانے کی علامت اور نشانی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برطاو کیا ہے اور جہاں تک بات ہے دروازہ چوکٹ مانگنے کی تو یہ جانی بشارہ ہے کہ شاید آپ کی ننند آپ کے بھائی کو آپ کے شوہر کو یہ جانی متوجہ کرنے چاہتی ہیں کہ اگر ان کے شوہر یعنی آپ کے شوہر کے والد زندہ ہوں تو وہ ان کے خدمت کریں ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں باپ جنت کا دروازہ ہوتا ہے اور جنت میں اسی دروازے سے نکل کر کے جایا جائے گا اس لئے کوشش کریں آپ اپنے سسر کیے اور آپ کے شوہر اپنے باپ کی خوب خدمت کریں اگر وہ حیات ہیں اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو ان کے لئے خوبی صالح سواب کریں یہ سجاد ہے میرے میرے بھائی اکثر خواب میں چھوٹی چھوٹی فش کا شکار کرتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے سجاد صاحب آپ چھوٹی چھوٹی فش اور مچھلی کا شکار کرتے ہیں یہ خواب اچھا ہے زندگی میں عزت دونت شہرت سب کچھ ملنے کی اور ورکتیں نازل ہونے کی علامت اور دلیل ہے اللہ تعالی سے دعا کریں اللہ تمام طریقے کی خوبیوں سے آپ کو نوازے یہ بابر جان میں ایک عورت ہو رات کو میں نے خواب دیکھا کہ میرے شوہر میری شادی کسی اور سے کراتا ہے پر میں اپنے شوہر کو جاننا چاہتی ہوں اور میرے شوہر سامنے کھڑا ہے تو اس کی طرف کشتیوں مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیں محترمہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ اپنے شوہر سے جیسی محبت کرنی چاہیے ویسی نہیں کرتی وہ آپ کی محبت کا آپ کی پیار کا بھوکا اور پیاسا ہے اس کا خیال رکھئے خوب ٹوٹ کر محبت کیجئے پاک دامنر رہے تاک پاک دامن بن کر زندگی گزاریے عزت آبنوں کی خوب حفاظت کیجئے یہ اگلا خواب السلام علیکم قادر صاحب میرا نام حامد ہے میں میریڈ ہوں لاہور پاکستان سے ہوں پجر کی نماز پہلے خواب دیکھا اپنے دروازے کے گیپ میں سے کوئی ایک آدمی نے ایک بندے کو گولیاں ماری ہیں محترمہ یہ جو آپ نے گولیاں مارنے کا یہ خواب دیکھا ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے شاید یہ اس وجہ سے اس طریقے کا آپ کو خواب آیا ہے دن میں آپ اپنے آپ کو بیزی زیادہ رکھتے ہیں سکون دماغ کو نہیں ملتا ہے اس طریقے کا یہ خواب شاید اس لئے آپ کو آیا ہو باقی روزانہ آپ صبح شام ایک ایک مرتبہ استغفار کی تذبیر پڑھئے اللہ تعالیٰ سے حافیت کی دعا کریں انشاءاللہ پھر اس طریقے کے خواب آپ کو نہیں آئیں گے کبھی کبھی انسان کے بیزی رہنے کی وجہ سے دماغ الٹا سیدھا کام کرتا ہے تو اس طریقے کے خواب آ جاتے ہیں کوئی تعبیر نہیں اس خواب یہ اگلے خواب محمد ریاض کہتے ہیں والد مرہوم کو ہمیشہ پریشان دیکھتا ہوں ریاض صاحب اگر آپ اپنے والد مرہوم کو پریشان دیکھتے ہیں تو اسال سواب کریں ان کے لئے وہ آپ کے سواب جانب سے اسال سواب کے منتظر ہیں نیکیاں کر کے خیر خیرات کر کے اسال سواب کریں صدقے کے ذریعے ان کو سواب پہنچائیں وہ آپ کی جانب سے منتظر ہیں تو دوستو یہ ہم نے آج آپ حضرات کی خدمت میں تقریباً اٹھارہ خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں اس سبتے الحمدللہ ہمارے پاس کمنٹس بہت آئیں اس لئے ہم نے زیادہ لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بیان کی ہیں باقی آگے بھی جڑے رہیے آپ اور اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرتے رہیے انشاءاللہ اپنی جانب سے آپ کی خدمت کرنے کی اور اپنے سبسکرائبر کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کروں گا میرے لئے بھی دعا کی دی اور اپنے لئے بھی حیات باقی ملاقات باقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ